موسیقی اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر آئیے دس فروری کی دیکھتے ہیں ٹاپ ٹن نیوز حج پولیسی میں کی گئی بعض بنیادی تبدیلیاں حج ریجسٹریشن فیس جو پچھلے برسوں تین سو روپے لی جاتی تھی لیکن اس سال حج ریجسٹریشن ہوگا مفت پینتالیس سال یا اس سے زیادہ عمر کی قواتین اگر محرم کے بغیر حج پر جانا چاہے تو انہیں چار کے گروپ میں حج کرنے کی ہوگی اجازت سرکاری حج کوٹے کے تحت حج ٹریول پولیسی دوہزار تیویس میں سرکاری حج کوٹا کر دیا گیا منصور ترکیہ اور شام میں خیامت خیز زلزلے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد اکیس ہزار سے کر گئی تجاوز زلزلے سے تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے تلے افراد کو تحل نکالنے کا سلسلہ جاری امریکہ نے زلزلے کی تباہی سے دو چار ترکیہ اور شام کے لیے پچاسی ملین ڈالر کے امدادی امرجنسی پیکچ کا کیا اعلان امریکی حکام نے بتایا پہلے ہی ترکیہ میں ریسکیو چیمیں بھیجی جا چکی جن کے پاس کانکریٹ کے بلوک توڑنے کی آلات زنجیرے پانی صاف کرنے کے نظام کے علاوہ ہلیکاپٹرز شامل راجع سبا میں گدشتہ روز پی اے موڈی کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا زبردست ہنگا با تقریر شروع ہوتے ہی موڈی اڈانی بھائی بھائی اڈانی پر مو تو کھولو کچھ تو بولو اور لگائے گئی کئی طرح کے نارے پی اے موڈی نے کہا ایک اکیلا کتنوں کو بھاری پڑ رہا ہے ہنڈنبرگ معاملے پر یود کانگریس کا دہلیم مظاہرہ یود کانگریس صدر سری نواز نے کہا جب تک گھپلے کی مشتری کا پارلیمانی کمیٹی جے پی سی جانچ نہیں ہوتی جب تک پارلیمنٹ سے لے کر سڑکتر جد جہد رہے گی جاری کہا اڈانی کے ساتھ موڈی کی مہروانی کا نتیجہ پوری دنیا دیکھ رہی جستہ سال سب سے زیادہ لوگوں نے چھوڑی ہندوستانی شہریت مرکزی حکومت نے بتایا پچھلے بارہ برسوں میں سولہ لاکھ سے زائد لوگوں نے ہندوستان کی شہریت چھوڑ کر دوسرے ممالک میں لی شہریت صرف سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دو لاکھ پچھلیس ہزار لوگوں نے ترک کی اپنی شہریت آسام کے نلباری ظلے میں دیکھنے کو ملی اتحاد ایک جہتی اور ہم اہنگی کی ایک نئی مثال مغربی آسام ظلے کے تین ہندو خاندانوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے اتیہ کر دی اپنی زمین ہندو خاندانوں نے بتایا ہم مسجد کی تعمیر کے لیے تمام ضروری مالی امداد بھی فراہم کریں گے تلنگانہ میں دو اور آندر پردیش کی تیرہ ایمیل سی سیٹوں کے انتقابات کے لیے الیکشن کمیشن نے شیڈیول کر دیا جاری سولہ فروری کو نوٹفیکیشن کیا جائے گا جاری اور تیویس فروری تک پرچائجات نامزدگی کیے جا سکتے ہیں داقل تیرہ مارچ کو ہوں گے انتقابات جبکہ سولہ مارچ کو نتائج کا ہوگا اعلان سترہ فروری کو سی ایم کے سی آر کریں گے تلنگانہ سیکیٹریٹ کی نئی امارت کا افتتاح منسٹر کے ٹی آر نے پارٹی قائدین کو تالمیل سے کام کرنے اور نئے سیکیٹریٹ کے افتتاحی پروگرام اور سترہ فروری کو پریٹ گراؤنڈ میں ہونے والے جلس ایام کو کامیاب بنانے کی دیہ دایا ٹی پی سی صدر ریونٹرڈی کی ہاتھ سے ہاتھ جڑو پدیاترہ جاری پدیاترہ میں کارکنوں اور عوام کی شمولیت میں دن پدن اضافہ زل ملک کے دڑنگل میں ہزاروں افراد سے ریونٹرڈی کا قداب دہرائیہ عوام کے داخلے سے محروم پرگتی بھون کے گیٹ عوامی مدد سے توڑ دیں گے یہ تھی بی بی این ٹاپ ٹین نیوز کی دس اہم خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں